آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سویزن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف امت مسلمہ سر آسر آپا احتجاہ جدہ میں او آئی سی کا ہنگامی اجلاس اسلامی تعاون تنظیم نے جدہ میں ہونے والے اجلاس میں اس قسم کے اشتیال انگیز واقعات کے خلاف اقتامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے جدہ میں او آئی سی کا ہنگامی اجلاس ہوا اسلامی تعاون تنظیم نے جدہ میں ہونے والے اجلاس میں اس قسم کے اشتیال انگیز واقعات کے خلاف اقتامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا اس قسم کے اقتامات لوگوں کے درمیان باہمی احترام اور اہمانگی کو نقصان پہنچاتے ہیں عراقی دار الحکومت بغداد میں سویڈن کے سفارت کارے کے باہر ہزاروں افراد کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا مظاہرین کا سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناپاک جسانت عالم اسلام سراپا احتجاج دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری عراق اور عیران میں سویڈی سفارت خانوں کے باہر مظاہرے کیے گئے ترکیہ، امرات، اردن اور مراکج سمیت دوسرے مسلم ممالک میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے سویڈن حکومت قرآن پاک کی بے حرمتی کی واقعے کو انفرادی فیل قرار دے کر مسترد کر دیا پاکستان میں سویڈن کے سفارت خانے کی جانب سے اپنی حکومت کا بیان ٹویٹر پر پوسٹ کیا گیا بیان میں کہا گیا سویڈیش حکومت اسلاموفوبیا پر مپنی اس عمل کو سخت سے مسترد کرتی ہیں سویڈیش حکومت کا کہنا یہ واقعہ سویڈن کی حکومت کا موقف واسع نہیں کرتا ہے دوسری جانب یورپی یونین نے رد عمل میں کہا واقعہ جارحانہ اور اشتیان انگیسی کا عمل ہے یہ عمل کسی بھی طرح یورپی یونین کی رائے کی اقاسی نہیں کرتا نسل پرستی، نفرت انگیسی اور عدم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں آگے بڑھتے ہیں نون لیگ کی حکومت جلد ملکی مسائل پر قابو پا لے گی نواز شریف کی دبائی میں نون لیگ گلف کی قیادت سے ملاقات نواز شریف نے کہا آئندہ انتخابات میں کامیابی کے بعد مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیح ہوگی مشکلات کا مقابلہ کرنے پر کارکنوں کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں ملاقات میں مریم نواز شریف بھی موجود تھی چودی چجارت حسین کی کیم جیر لاہور میں پرویز الہی سے ایک بار پھر ملاقات چودی چجارت حسین نے چودی پرویز الہی کی خیریت دریافت کی ملاقات میں سیاسی حالات بارے بھی گفتگو کی گئی چودی چجارت حسین کے حمرہ چودی سالک اور چودی وجاہت بھی موجود تھے چودی چجارت حسین نے مراقات سے پہلے چودی پرویز الہی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورٹ کی بھی کیم جیر لاہمت ڈاکٹرز نے چودی پرویز الہی کا طبی معاینہ کیا ہے پاکستان کو امداد نہیں تجارت چاہیے وزیر خارجہ براور بوٹو زرداری کی جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو کہا میرے دورہ جاپان کا مقصد مقصد تجارت کو فروغ دینا ہے ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی فلسفہ بھی امداد نہیں تجارت ہے جاپان سے صفارتی اور تجارتی تعلقات میں فروغ جاتے ہیں پاکستان کے آئیٹی سیکٹر میں بہت پوٹینچل ہے موسیقا اگر ہمارا دونوں ممالک کے درمیان اس سیکٹر میں بھی تعلقات کا انگیجمنٹ کا اضافہ ہو استحقام پاکستان 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 پاکست پرواز پی کے سیون سکس زیرو تین سو تائیس ہاجیوں کو لے کر لاہور پہنچری پی آئیے کی پرواز سیون سکس تین سو بانوے حجاج کرام کو لے کر اسلام آباد لینڈ ہوئی کراوچی میں پی آئیے کی پرواز تین سو ساٹھ ہاجیوں کو لے کر اتری ہے گورنر سن کاملان تسوری نے حجاج کرام کا استقبال کیا پھولوں کے ہار پہنائے ترجمان پی آئیے کے مطابق تین سو پروازوں کے سریعے باسٹھ ہزار ہاجیوں کو وطن واپس لائے جائے گا قومی ائرلائن کا بعد از حج آپریشن دو اگست تک جاری رہے گا فریصہ حج کی ادائی کے بعد حجاج کی واپسی شروع ہو گئی پہلی حج پرواز سانہے تین سو حجاج کرام کو واپس لے کر اسلام آباد پہنچ گئی ہے پرواز میں وزیر مصحبی امور سینیٹر تلہا محمود بھی حجاج کرام میں شامل تھے ائرپورٹ پہنچنے پر سیولیویشن آتارٹی کے ائرپورٹ مینجر آفتاب گلانی اور مولانا تقی اسمانی اور ائرپورٹ حکام نے آزمی نے حج کو خوش آمدید کہا اس موقع پر وزیر مصحبی امور نے حجاج کو ہر پہنائے اور تحائف تقسیم کیے کراچی میں ڈیری مافیا بے لگام دودھ کی قیمت میں بیس روپے کا غیر قانونی اضافہ دو سو بتیس روپے سی لٹر میں فروقت ہونے لگا انتظامی اور سندھ حکومت دودھ کی سرکاری قیمت ایک سو اسی روپے پر عمل درامت میں ناکام ہے دودھ کی سرکاری اور غیر قانونی قیمت کا فرق بڑھ کر پچاس روپے فی لٹر تک پہنچ گیا کراچی میں ڈیری مافیا بے لگام دودھ کی قیمت میں مجید بیس روپے کا اضافہ کر دیا کراچی میں دودھ کی سرکاری قیمت ایک سو اسی روپے لٹر مقرر ہے لیکن دکانوں پر دو سو تیس روپے لٹر فروغ کیا جا رہا ہے دکانداروں کا کہنا ہے ہول سیلرز اور ڈیری فارمر جب چاہیں قیمت بڑھا دیتے ہیں لیکن چھاپے اور جرمانے دکانداروں کو برداشت کرنا پڑتے ہیں سارفین نے انتظامیہ کی غفلت اور بے بسی کا شکوا کرتے ہوئے قیمت بڑھانے والے ڈیری فارمر اور ہول سیلرز سے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا کراچی میں دودھ کی یومیاں گھرے لو فروغ پچاس لاکھ لٹر ہے فی لٹر پچاس روپے کی غیر قانونی قیمت بصول کر کے ڈیری مافیا یومیاں پچیس کروڑ روپے ہڑپ کر رہی ہے شہریوں نے سین حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری قیمت پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے کاشف حسین ایکسپریس نیوز کراچی میر کراچی مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ عیدالعظہ پر تمام اداروں نے بھرپور کام کیا دوسری جانب حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں مرتضی وحاب تصویریں بنوانا چھوڑیں اور کام پر توجہ دیں تفصیل بتا رہے ہیں کیم اباسی عیدالعظہ پر صفائی سترائی کے انتظامات پر میر مرتضی وحاب کی اداروں کو شاباش کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وحاب نے کہا شہر میں صفائی آپریشن کامیاب رہا مادی میں جو آپ کو ایک پریشانی لاحق ہوتی تھی وہ پریشانی اب کی بار الحمدللہ نہیں لاحق ہوئی اور آپ کی انتظامیہ نے اچھے انداز سے احسن انداز سے اس تمام آلائش کے آپریشن کو کامیابی سے عبور کیا میر مرتضی وحاب نے حافظ نیم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا نیم و رحمان سے بڑے معصوم آدمی ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ سولڈ ویس کو میر کینڈر کر دینا چاہیے اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ میرے اندر ہے بھائی میں چیئرمن ہوں اس کے بورٹ کا کراچی کے یہ ایم ڈی صاحب جو ہیں مجھے رپورٹ کرتے ہیں دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان نے مرتضی وحاب کے دعوے کو مصرد کر دیا مرتضی وحاب صاحب ادھر تصویر کچھوانا ادھر تصویر کچھوانا چھوڑیں کام کریں اور بتائیں نا کہ انہوں نے چارج ملنے کے بعد یہ اختیار منتقل کیوں نہیں کیا آپ تک مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ اگلا چیلنج بارشیں ہیں برسات میں بھی کام کر کے دکھائیں گے انہوں نے شہریوں سے نالوں میں بوریاں پتھر اور گندگی نہ پھیکنے کی بھی اپیل کی ہے کیم آباسی ایکسپس نیوز کراچی ملنے میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے بلوچستان کے علاقے یوب میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ دھانا سر میں ہونا لے حملے رہے پولیس کے تین ایف سی کا ایک اہلکار شہید جوابی فائرنگ سے ایک دہشتگرد حلاق وزیر اللہ بلوچستان کی شدید مضمت کہا دہشتگرد بجلانہ کاروائیوں سے سیکیورٹی فوسز کے حوصلے پس نہیں کر سکتے دوسرے جانب ڈیرہ اسماعیل خان کے شہر کولاچی میں دہشتگردوں کا سیکیورٹی فوسز اور پولیس اور سریڈی کی مشترکہ تیم پر حملہ جوابی فائرنگ میں دہشتگرد کمانڈر اکرم دو ساتھیوں سمیت حلاق ہو گیا ہے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ بلوچستان کے علاقے یوب میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ دھانا سر میں ہونے والے حملے میں پولیس کے تین ایف سی کا ایک اہلکار شہید ہو گیا ہے جوابی فائرنگ سے ایک دہشتگرد حلاق وزیر اللہ بلوچستان کی شدید مضمت کہا دہشتگرد بجلانہ کاروائیوں سے سیکیورٹی فوسز کے حوصلے پس نہیں کر سکتے دوسری جانب دیرہ اسماعیل خان کے شہر کولاچی میں دہشتگردوں کا سیکیورٹی فوسز پولیس اور سریڈی کی مشترکہ ٹیم پر حملہ وفاقی حکومت نے فائنائنس ایکٹ دوہزار تئیس نافذ کر دیا ہے آئی ایم ایف کے پانچ بڑے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے روان مالی سال کے بجٹ میں آئیت کردہ سپر ٹیکس سمیت چار سو پندرہ ارب روپے کے مزید ٹیکس لاغو کر دیئے ہیں پانانس ایک دوہزار تئیس کے مطابق پیٹرولیم لیوی کو پچاس سے بڑھا کر پچپن روپے کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خات پر پانچ فیصد فیڈرل ایکسائز جوٹی آئیت کرنے کے علاوہ نون فائلرز کے لیے پچاس ہزار روپے سے زائد کی بینکنگ ٹرانزیکشن پر صفر اشاریہ چھ فیصد ٹیکس لاغو کیا گیا ہے بڑے شعبوں میں تیس کروڑ سے زیادہ کمانے پر بھی دس فیصد سپر ٹیکس دینا ہوگا ان شعبوں میں پیٹرولیم، گیس، عدویہ سازی، شگر، ٹیکسٹائل، فرٹیلائسر، لوہا، سٹیل، لنگ، ٹرمینل آئل، مارکٹنگ آئل، ریفائنر، ائر لائنس، اوٹو موبائلز، بیورجز، سیمٹ، کیمیکل، سیگرٹ، تمباکو سیکٹر شامل ہیں وفاقی حکومت نے بچوں کے پانچ سو روپے مالیت تک کے دودھ کے جبے پر سیلز ٹیکس کو پانچ فیصد سے بڑھا کر چھ فیصد کر دیا ہے اس کے علاوہ پاپیٹی کے خریدوں فروغ پر ٹیکس ایک سے بڑھا کر دو فیصد کر دیا ہے سالانہ چوبیس لاکھ آمدن پر ایک لاکھ پینسٹ ہزار روپے فکس انکم ٹیکس بھی آئید ہوگا فائنانس ایک دو ہزار تیس کے مطابق سالانہ چوبیس لاکھ روپے تک آمدن پر انکم ٹیکس پچیس فیصد سے بڑھا کر ستائیس اشواریہ پانچ فیصد کر دیا گیا ہے دو ہزار سی سی سے زائد گاڑیوں کی ریجسٹریشن پر ایک سائس ٹیوٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں ایدو لزا کے چوتھے روز پشاور کے باسی بہمانوں کے لیے معروف فوڈ سٹریٹ نمک منڈی سے پکوان تیار کروا رہے ہیں اور نمکین ذاکے دار پکوانوں پر ہاتھ ساف کرتے رہے ہیں تفصیل بتا رہے ہیں شاہزیب خان روایتی خانوں کے لیے مشہور نمک منڈی میں شہری قربانی کے گوش سے تکہ کڑائی سیخ تکے اور پٹے دار تکے تیار کرواتے ہیں لوگ گھروں سے گوش لاتے ہیں ادھر ہم پکاتے ہیں کاریگر بھی جاتے وہاں گھروں میں پکاتے ہیں پلٹی ملٹی کیلئے زیادہ تر میمان نمک منڈی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور میزبان روایتی پکوان دسترخان پر پیش کرتے ہیں یہ ایک ٹریڈیشن ہے پشاور کی بہت زمانے سے ایک ٹریڈیشن ہے یہاں کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے تو باہر سے گیسٹ آ رہا ہے تو ان کی ڈیمانڈ بھی تھی تو ہمیں بھی فیضہ تھا کہ گرمی کی وجہ سے وہ گیس کی ہو تو یہاں سے ہم اکثر انی سے بناتے ہیں گزشتہ سال کی نزبت اس عید پر نمک منڈی میں تکہ کڑائی کی پکوائی فیکلو چارسو روپے اور صرف تکہ کی پانسو روپے وصول کی جا رہی ہے عید الفطر ہو یا عید العزاء پشاور کے شہری اپنے میمانوں کے لیے نمک منڈی کا اتمام ضرور کرتے ہیں شازیب خان ایکس بیس نیوز پشاور عزق راجی کے شہریوں نے آج بھی حلوہ پوری کے روایتی ناشتے کا لطف اٹھایا کوئی پوریاں پارسل کروا کر گھر لے گیا تو کوئی اہل خانہ دوستوں کے ساتھ گرمہ گرم پوریوں کے پر ہاتھ ساف کرتا رہا تفصیلات بتائیں گے کاشف حسین پانچ روزہ تاتیلات کے آخری روز کراچی والوں نے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ گرمہ گرم حلوہ پوری کا لفت اٹھایا کئی شہری حلوہ پوری کی گھتاروں میں لگے کچھ نے دوستوں کے ساتھ جرخاردار آلو چھولوں پر ہاتھ ساف کیے دوسری طرف بچوں نے بھی اتوار کا آغاز اپنی من پسند گرمہ گرم حلوہ پوری سے کیا تاتیل ابھی جاری ہے اور حلوہ پوری کے ناشتے کے بعد گھومنے پھر نے دوستوں اور رشتداروں کے ہاتھ دعوتے اڑانے کا بھی پرگرام ہے کاشیف حسین ایکسپس نیوز کراچی اور سیاہوں کی بڑی تعداد نے آزاد کشمیر کی خوبصورت جسکول آبشار کا رخ کر دیا ہے اور چلائی میں جنوی کے موسم کے مزے لے رہے ہیں تفصیلات بتائیں گے اجاز احمد میر کشمیر اپنے قدرتی حسن کے باعث جنت نظیر کہلاتا ہے مگر آزاد کشمیر کی جہلم ویلی میں بہنے والی جسکول آبشار اپنی مثال آپ ہے بڑی عید کی چھوٹیوں میں ملک پر سے گرمی کے ستائس سیاہوں کی بڑی تعداد نے چناری جسکول آبشار کا رخ کیا بلند پہاڑوں سے گرنے والے صاف اور تھنڈے پانی سے سیاہوں نے جولائی میں جنوی کے سرد موسم کا لطف اٹھایا اور خوبصورت لمحات کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا جیہسین سیاہتی مقام بھی محکمت سیاہت آزاد کشمیر اور زلی انتظامیت جیلم ویلی کی ادم توجہ کا شکار ہے گزشتہ ماہ ہونے والی بارشوں کے باعث گرنے والے پتھر تحال نہ اٹھائے جا سکے جبکہ بینچ بھی ملبے تلے دھوے ہیں یہاں پہ جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ میں آیا یہاں کا ماحول تو بہت اچھا ہے موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے ہمیں بہت مزہ آ رہے لیکن یہاں پہ پتھر پڑے ہوئے جس کی وجہ سے ہم صحیح انجوائے نہیں کر سکرے ہم پہلے بھی یہاں آتے رہتے ہیں لیکن اس دفعہ کے ہمیں گیلت کا فیل ہوا کیونکہ بارشوں کی وجہ سے یہاں پہ پتھر آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کوئی انجوائے نہیں کر سکرے سیاہوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت جسکول آبشار پر گیسٹ آوست تعمیر کرے اور حفاظتی جنگلیں نصف کرے اور خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل کے بجلی کی ہیوی ٹرانسمیشن لائن میں فال سے بجلی منقطع ہو گئی ہے ایکسین ٹیسکو کے مطابق پشاور سے لنڈی کوتل جانے والی ہیوی ٹرانسمیشن لائن کی جن پر نامعلوم مقام پر کٹ گئی اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جن پر کہاں گئی ہے بجلی کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے ہیوی ٹرانسمیشن لائن میں فالٹ کے باعث پورے تحصیل لنڈی کوتل کی بجلی منقطع ہو گئی ہے برے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید وفاقی وزیر ایسان اقبال کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف معاہدے سے معیشت بہتر ہوگی معاہدے کے لیے وزیراعظم شہباز صلیف کی کوشن انتہائی اہم ہے وزیر خزانہ اور ان کے پوری ٹیم مبارک بات کی مصحق ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد سب سے پہلا جو اثر پڑے گا وہ پاکستان کے روپے کی قدر مستقم ہوگی اور جو مسلسل گراوٹ ہو رہی تھی روپے کی قدر میں وہ تھمے گی اور اس کے تھمنے سے جو درامداتی مہنگائی ہمارے ملک کے اندر آ رہی تھی اس کا سلسلہ رکے گا اور جب درامداتی مہنگائی رکے گی تو یقیناً اس سے بجلی اور پیٹرولیم کے نرخوں میں اضافے کی رفتار بھی تھمے گی اور یہ سب چیزیں پھر اگلے چند ماہ کے اندر مہنگائی میں کمی لانے کا باعث بنیں گی پی سی بی میں بے ذابتگیوں کا معاملہ وفاق حکومت نے مینجمنٹ کمیٹی دور کا تمام ریکارڈ دوبارہ مانگ لیا حکومت کا پی سی بی جیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کو دوبارہ یاد تہانی کا خط حکومت کی سلمان نصیر کو نجم سیٹھی دور میں بھرتیوں کا تمام ریکارڈ چارج جولائی رکھ فراہم کرنے کی ہدایت خط میں کہا گیا ہے کوچ سمیت کانٹریکٹ اور مستقل بنیادوں پر رکھے گئے تمام افراد کا ڈیٹا فراہم کیا جائے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے دور میں اخراجات کی تمام ریکارڈ کی فراہمی یقینی بنایا جائے نجم سیٹھی دور میں ہونے والے معاہدوں کی تفصیلات بھی فراہم کرنے کی ہدایت آپ کو بتائیں کہ حکومت کی سلمان نصیر کو اور نجم سیٹھی کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے پی سی بی میں بے ذابطیوں کا یہ معاملہ ہے وفاقی حکومت نے مینجمنٹ کمیٹی دور کا تمام ریکارڈ دوبارہ مانگ لیا ہے حکومت کا پی سی بی چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کو دوبارہ یاد دہانی کا خط لکھا گیا ہے پاکستانی کوہ پیمان نائلہ کیانی نے دنیا کی نووی بلند ترین چوٹی ناکہ پروت سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئے ہیں نائلہ کیانی نے قاتل پہاڑ کے نام سے مشہور آٹھ ہزار اکسو چوبیس میٹر بلند ناکہ پروت کو سر کیا وہ حال ہی میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ آوریس سر کر کے تاریخ رقم کر چکی ہیں نائلہ کیانی کی اس مہم میں بارڈ فاؤنڈیشن نے مکمل طور پر معاونت فراہم کی مانیجنگ ڈائریکٹر بارڈ فاؤنڈیشن مہرین داؤت نے کہا کوف پیمائی میں خواتین کے لیے محدود مواقعوں کے باوجود نائلہ ایک بہترین مثال بن کر سامنے آئی ہیں ہم ایسے بہت صلاحیت افراد کی معاونت اور حمد افضائی کرتے ہیں اور گرمی کے سطح عوام کے لیے اچھی خبر بہر عرب سے بارش برسانے والا نیا سسٹم آئندہ چند روز روز میں پاکستان پہنچے گا مہکم موسمیات کے مطابق سات سے آٹھ جلائی کو کراچی میں تیز ہواوں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے دہی سندھ اور بلوچستان کے مختلف ازلاموی گرد چمک کے ساتھ بادل کھل کر برسیں گے آپ کو بتائیں کہ گرمی کے سطح عوام کے لیے اچھی خبر بہر عرب سے بارش برسانے والا نیا سسٹم آئندہ چند روز میں پاکستان پہنچے گا دنیا کے امیر ترین شخص اور ٹویٹر کے سربراہ ایلون مسک نے کہا ہے سارفین کے ٹویٹس پڑھنے کی حد پر پابندی آئیت کرنے جا رہے ہیں ایلون مسک نے اپنی ٹویٹ میں کہا ابتدائی طور پر تصدیق شدہ اکاؤنٹس ایک دن میں چھ ہزار پوسٹ پڑھ سکتے تھے جبکہ غیر تصدیق شدہ اکاؤنٹس کے لیے بھی حد مقرر کی جائے گی جو یومیا چھ سو پوسٹ کی ہوگی نئے غیر تصدیق شدہ اکاؤنٹس صرف تین سو پوسٹ تک محدود رہیں گے ایک اور ٹویٹ میں ایلون مسک نے بتایا تصدیق شدہ اکاؤنٹس کے لیے جلد آٹھ ہزار اور غیر تصدیق شدہ کے لیے آٹھ سو ٹویٹس کی حد مقرر کی جائے گی شمالی علاقوں میں امن و امان کے محول میں ٹوارزم انڈسٹری بھی بحال ہو گئی لاکھوں سیاہوں نے عید کی خوشیاں خیبر پختونقہ اور گلگت بلتستان میں منائی عید قربان کی چھٹیوں میں خیبر پختونقہ اور گلگت بلتستان ملک بھر اسے عوام کی سب سے بڑی توجہ کا مرکز بنے رہے ایک محتاط اندازے کے مطابق دو سے تین لاکھ لوگوں نے اپنی عید کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے خیبر پختونقہ کے سیاہتی مقامات کا روح کیا بڑی تعداد میں سیاہوں کی عامت سے یہ پیغام بھی ملا ہے کہ عوام کا اس خطے کے امن و امان کی صورتحال پر اعتماد بحال ہوا ہے ایک طویل عرصے کے بعد سیاہتی سرگرمیوں کے بڑے پیمانے پر بحالی سے خیبر پختونقہ اور گلگت بلدستان کے عوام کے بزنس اور روزگار کو بھی دوبارہ فروغ ملا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے وطن کے سیکیورٹی اداروں کے افسروں اور زوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر خطے کا امن بحال کیا ہے اسے کبھی فراموشت نہیں کیا جا سکتا نیوز بلٹن سب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آویسٹ کیجئے ایکسپریس ڈاٹ بی کے آپ فیس بک اور ٹوٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز